موسیقی اردو افسانوں میں دلت مسائل کی اکاسی تمہید زمان قدیم سے ہی دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان اپنے کو دوسروں سے افضل و برتر ثابت کرنے اور اپنے مقصد کی حصولیابی کے لیے کبھی مذہب و حکومت کا تو کبھی علاقہ زبان نسل و ذات کا سہارہ لے کر دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کر کے لوگوں کا خون نہق بہاتا رہا تاکہ اپنی اجارہ داری کو قائم و دائم رکھ سکے اور لوگ اس کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی حمد نہ کر سکیں ہندوستانی سماج میں برہمنوں نے دلیتوں کے ساتھ اسی طرح کے ظلم و جبر کو بدستور جاری رکھا ہے دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنی بالہ دستی کو قائم رکھنے کے لیے جو قائد قانون بنائے وہ خود ان کے بنائے ہوئے تھے لیکن برہمنوں نے اپنی افضلیت بوبالہ دستی کو قائم رکھنے کے لیے جو قائد قانون بنائے اسے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ مذہب سے جوڑ کر اس کو آسمانی نام دے دیا جس کی مثال دنیا کی کسی اور علاقے میں نہیں ملتی ہے دلیتوں کے اوپر ڈھائے جانے والی غیر انسانی سلوک کی ابتدا آریوں کی ہندوستان آمد سے ہوتی ہے اس سے قابل ہندوستان میں کوئی ذات بات کا نظام نہیں تھا اور نہیں تاریخ میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے آریوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کو شکست دے کر ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا مردوں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیے انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد مقامی باشندوں پر اپنی زبان اور تہذیب کو حکومت اور مذہبی گرنتوں کے ذریعے تھوپنی کی کوشش کی کیونکہ مقامی باشندوں کی زبان آریوں کی زبان سے مختلف اور ان کی تہذیب بھی جدا تھی ذات بات کی سمت میں پہلا قدم اس وقت اٹھائے گیا جب آریوں نے شدروں یعنی دلیتوں کو سماس سے باہر کر دیا انہوں نے ایسا دلیتوں سے ڈر کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ گھلے ملنے سے ان کا آریت تو یعنی تہذیب و تمدن قائم نہیں رہ پائے ذات بات کا پہلے پہل ذکر ہندو دھرم کے مقدس ترین گرنت رک وید دسمی باپ کے پروسکت میں ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تخلیق کرنے والے برمہ کے موسے برہمن بازو سے چھتری پیٹ سے ویشیا اور پیر سے شودر پیدا ہوئے ہیں بات کے مذہبی گرنتوں ویدوں پرانوں منسمرتیوں اپنشدوں اور برہمنوں میں یہ قائد قانون سخت سے سخت ہوتے گئے اور اس آسمانی نام نے زمین پر بے شمار مسائل کھڑے کی جس سے دلیتوں کا دائرہ حیات تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا انہی مذہب کے ٹھیکے داروں نے دلیتوں کو جملہ بنیادی حقوق سے محروم کر دیا انہیں اس بات کا علم و احساس ہی نہیں کی ان کی رگوں میں اس باہمت اور تہذیب ساز قوم کا خون ہے جس نے دنیا کو درامیٹ تہذیب کے ذریعے شہروں کی پلاننگ سے آگاہ کیا تھا انہیں معلوم نہیں کی ان کی انسانی حقوق کیا ہے انہیں اس حالت میں کیوں پہنچائے گیا ہے ان کے لیے ترقی کے سبھی راستے مسدود کر دیئے گئے انہیں گونگا بہرہ بن کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا امریکہ اور یورپ میں نیگرو یعنی بلیک کے ساتھ بڑھتے جانے والے نسلی بھید بھاؤں کے خلاف جب وہاں کے عدیبوں اور دانشوروں نے صدای احتجاج بلند کی تو ان کی یہ آواز دنیا کی مختلف علاقوں میں فیلتی چلی گئی اور نیگرو کو ان کے انسانی حقوق دیے جانے کی بات عدب کی زینت بننے لگی تھامس پین نے سترہ سو بانوے میں رائٹ آف مین نام کی کتاب لکھ کر امریکہ کے لوگوں کا ان سے سیاہ فارم کی غلامی کی جانی متوجہ کیا کیونکہ اس وقت وہاں کے نیگرو یعنی سیاہ فارم لوگوں کو غلام بنا کر دوسرے ملکوں میں بیچا جاتا تھا تھامس پین نے اس کی مخالفت کی اور نیگرو ان کی پیداشی انسانی حقوق دی جانے کی مانگ کی امریکہ اور یورپ سے نسلی بھید بھاؤں کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کا دائرہ دن بہ دن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور دنیا کی مختلف ملکوں میں فیلتا چلا گیا اور عدب میں بلیک لٹیچر کے طور پر ہمارے سامنے تھامس پین کی نظریات اور بلیک لٹیچر سے متاثر ہو کر مہاتمہ جتبہ پھولے نے اٹھارہ سو بہتر میں غلام گیری نام کی کتاب تخلیق کی اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں سال سے ذات پات چھوہ چھوٹ کے نام پر دلیتوں کے استحصال ناانصافی اور غیر مسابیان سلوک کو روکا جا سکے انہوں نے اس کتاب میں برہمن وادی نظام معاشرت اور ان کی تاریخ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دلیتوں کے پیداشی و انسانی حقوق کی مانگ کی ان کی اس مانگ نے سماجی حلقوں میں حلچل پیدا کر دی اور ملک کے مختلف گوشوں میں سماج کے نچلے طبقوں کی حقوق و آزادی کو لے کر تحریکیں شروع ہو گئیں مہاتمہ جیتبہ پولے کے بعد رامہ سوامی ایکر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر سوامی اچھتانند وغیرہ نے دلیتوں کے انسانی حقوق و آزادی کو لے کر جو جد و جہد و تحریک شروع کی وہ تحریکی آزادی کا ایک اہم حصہ بن گئی تقریبا سبھی سماجی و سیاسی تنظیموں سے جلے ہوئے دانشوروں اور عطیبوں نے دلیتوں کو ان کے انسانی حقوق و آزادی کی مانگ کو اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے زور چور سے اٹھانا شروع کر دیا ان کی یہ مانگ تحریک آزادی کے وقت بہت بڑے مسئلہ کے طور پر اوپر کے سامنے آئی معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انگریزی سرکار نے انیس سو گیارک کی مردم شماری میں دلیتوں کو ایک الگ سماج کی طور پر تسلیم کیا اور ہندووں سے الگ ان کی شناخ قائم کی بعد ازاں انگریزی حکومت نے انیس سو تیس میں ایک قراردات پاکس کی جس کی روح سے رفاہ عام کی چیزیں اب عام ہندوستانیوں کے لئے کھولی جاتی ہیں یعنی اسکولوں اسپطالوں سڑکوں ہوتلوں طالابوں کنوں مندروں وغیرہ کے استعمال کی اجاجت دی جاتی ہے یہ بات منوادی سوچ رکھنے والے طبقہ اشرافیہ کے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اس سے پہلے تک دلیتوں کو مندروں طالابوں کنوں وغیرہ کے استعمال کی ممانعت تھی ڈاکٹر بھیم رو امبیٹر کری رہنمائی میں دلیتوں نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے تحریک چلائی جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ترقی بسند سوچ رکھنے والے عدیبوں نے دلیتوں کی مسائل و مسائب کو اپنی تخلیقات میں جگہ دینا شروع کر دیا تاکہ ان کے اوپر ڈھائے جانے والے غیر مسابیانہ سلوک سے عام ہندوستانیوں کو روشناس کرائے جا سکے اور مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل دی جا سکے پریم چلائی دلیتوں کے مسائل و مسائب کو اپنے تخلیقی عدب کے ذریعے لوگوں کو مطارف کرانے میں بہت ہی نمائیہ کارنامہ انجام دیا ہے کرش چندر خواجہ احمد عباس اسم چختائی حیط اللہ انساری واجدہ تبسم کے علاوہ حمصر لکھنے والوں میں سلام بن رزاق مشیرف علم زوقی اسرار گادی سالک لکنوی ڈاکٹر عبداللہ غازی بغیرہ نے بدلتے ہوئے وقت و سماجی مذہبی و معاشرتی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیتوں کے مسائل و مسائب کو مختلف ذاویوں سے اپنے افثانوں میں پیش کیا ہے مقصد اس سبق کا بنیادی مقصد اردو افثانوں میں موجود دلیت مسائل کی جانب طلبہ کی توجہ مرکوز کرنا ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ جان پائیں گے کہ چھوہ چھوٹ اور ذات پات کے نظام میں ہندوستان کو کس طرح کھوکلا بنا دیا ہے دلیت مسائل کیا ہے وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ مختلف دلیت مسائل وہ مسائب کو اردو کے افثانوں میں کس طرح پیش کیا گیا ہے اردو افثانوں میں دلیت مسائل پیم چند سے پہلے کے عدیبوں کا ایک بہت بڑا طبقہ روایتی عدب تخلیق کر رہا تھا اور اپنے اجداد کی قصے سنا کر اور لوگوں کی واہ واہی لوٹ کر اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا تھا اس لیے کہ وہ جاگردارانہ و زمیندارانہ نظام کا پروردہ تھا کسی عدیب کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ دلیتوں کے تنگ و تاریخ جھوکڑوں اور مکانوں کو دیکھے جو گندگی اور غلازت سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ برتے جانے والے اونچ نیچ و چھوہ چھات کے بھید بھاوک کو اپنی کہانی کا موضوع بنائے اور سماج کو آئینہ دکھائے پریم چند اردو کے پہلے عدیب ہیں جنہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دے کر سماج کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے انہوں نے اس طبقہ کو نفرت و حقارت سے دیکھنے کے بجائے نیک نیتی اور انسانی خلوص سے دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کی اس حالت کے لئے مذہبی عقائد بمنوادی نظام سماجی رسوم و رواج اور ضعیف الاعتقادی ذمہ دار ہیں ان تمام مسائل کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ چند مطلب عرص تناسر مذہب کے ٹھیکہ داروں کے ساتھ ساتھ سرکاری حکام اور ان کے عملے کے لوگوں کی بربریت عزو المسطم نے کس طرح سے اس طبقے کو قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے دلیتوں کے مسائل وہ مسائل سے متعلق اپنے خیالات جذبات بحساسات اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار اپنے افسانوں ناویلوں اور اخباروں کے ذریعے کیا ہے پریم چند مہاتمہ گاندی سے بہت زیادہ متاثر اور ان کے نظریات کے حامی و حمایتی تھے مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر انیس سو بتیس میں ہوئے سمجھو تاپونہ پیکٹ کے بعد دلیتوں کو اسکولوں مندروں طالبوں دیگر ممنوع مقامات پر جانے کی اجازت مل گئی تو اونچی ذات کے ہندووں نے اس کی سخت مخالفت کی ملک کے مختلف گوشوں میں دلیتوں کے مندر داخلہ کے خلاف جلوس نکالے گئے بنارس کے پنڈیتوں نے بھی اس کے خلاف ایک برہمن سمیلن بلایا اور کچھ دنوں بعد ایک جلوس نکالا بنارس شہر میں رہنے کے باوجود پریمچن نے بلا خوف و خطر مذہب کے نام نہادوں پر کھل کر حملہ کیا اور انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اس برہمن سمیلن کو کاشی کا کلنگ قرار دیا اور اس کے بعد جلوس کے متعلق جاگرن اخبار میں اداریہ بھی لکھا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ منگل کے دن سندھیا سمیں کاشی کی گرد بھری سلکوں پر وہ درش دیکھنے میں آیا جو ہندو جاتی کے لیے لجہ جنک ہی نہیں ہاتھ سے اسپت بھی تھا دو ڈھائی سو پاٹھ سالاؤں کے چھاتر ہاتھوں میں لال جھنڈا لیے ہوئے ایک جلوس کے روپ میں یہ ہانک لگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اچھوتوں کا مندر داخلہ پاپ ہے ذات پاٹ اور چھوہ چھوت کی بات کی جائے تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانا ہے دلیتوں کو اس حد تک ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ اشرافیہ طبقہ کے لوگ ان کی پرچھائیں سے پرہیز کرتے اور چھو جانے سے ڈرتے تھے شہروں میں ان کے داخلے کی ممانعت تھی اگر وہ شہر میں داخل ہوتے تو کالا یا نیلا کپڑا پہن کر گلے میں ہانڈی تھوکنے کے لیے اور کمر سے جھاڑوں بانت کر چلتے تھے تاکہ وہ جس راستے سے گزریں اس کی ناپاکی دور ہو جائے اگر کوئی دلیت اشرافیہ طبقہ سے چھو جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی انہیں شہر سے باہر جنگلوں ویرانوں اور شمشانوں میں کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار زندگی گزارنی پڑتی تھی انہیں اس بات کا علم احساس ہی نہیں کہ ان کی رگوں میں اس باہمت و تہذیب ساز قوم کا خون ہے جس نے دنیا کو سب سے پہلے شہروں کی پلاننگ سے اگاہ کر آیا تھا مہاتمہ گوتم بود سے لے کر مہاتمہ گاندھی اور ڈاکٹر امبیٹکر تک ذات پات اور چھوہ چھوٹ کے خاتمہ کے لیے صدحہ کوششیں کی اور تحریکیں چلائیں لیکن کوئی بھی اسے جڑ سے ختم نہ کر سکا یہ ابھی تک ہندوستانی سماج کا ناسور بنا ہوا ہے انسانیت اور بھلائی کا درست دینے والے افسانہ دودھ کی قیمت کو پڑھ کر ہر دی شعور شخص کا ذہن متحکر و پریشان ہو جاتا ہے اس میں دلت ماں اور بیٹے کی کہانی بیان کی گئی ہے اس میں دلت عورت کی ذات بھنگی کی ہے جس سماج میں جس کی یا دائی کے پیشے سے جڑی ہے اور بچوں کی پیدائش جیسے نیک اور انسانی ہندردی کی کام کو بخوبی انجام دیتی ہے مگر سماج میں اس کے پیشے کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسے حقارت بھری نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ سماج کے ہر طبقے کے ہاں جنائی کیا کام کرتی ہے لیکن جنائی کیا کام پورا ہونے کے بعد یہی سماج اسے ذلت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اچھوت کہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اس افسانہ میں کچھ ایسا ہی دردناک اور دلسوز واقعہ پیش کیا گیا ہے بابو مہشنات کی بیوی کے دودھ نہ اترنے کے سبب انسانی بھلائی کا کام سمجھتے ہوئے ان کے بچے کو دودھ پلانے کا کام انجام دیتی ہے جبکہ پہلے سے ہی اس کے پاس تین مہینے کا بچہ موجود ہے بابو مہش کے لڑکے کو اپنا خون جگر پلانے کے باعث اس کا خود کا بچہ منگل لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے پریمچن نے اس افسانے میں چھوہ چھوٹ کے مسئلہ کو بہت شدت کے ساتھ اٹھایا ہے کیونکہ اسی سوریش سے منگل کے چھو جانے پر دھرم بھرشت ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے جس انسان کو ایک اچھوٹ عورت نے اپنا خون جگر پلا کر پالا ہو وہ زندہ رکھا ہو اسی عورت کے لخت جگر کے چھو جانے سے سوریش ناپاک ہو جاتا ہے پریمچن نے ذات پات کے نام پر سماج کے ٹھیک اتاروں کو حدف تنقید بنایا ہے کیونکہ سماج میں پائے جانے والے مذہبی سماجی و سیاسی جماعتوں کے لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں دھونگ رچتے ہیں اور گھڑیالی آنسو بہاتے ہیں تو ان کی قلعی کھل جاتی ہے جس طرح سے آج کل کے رہنماء یا بیشوہ اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لئے ان کی جھوٹی تازیم و تقریم کرتے ہیں ان کی فلاح بہبوت کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ افسانہ قوم کی خادم میں بیان کیا گیا ہے خادم قوم ایک رضیل شخص کو عوام کی بھیل کے سامنے گلے لگاتا ہے اور مندر میں لے جا کر پوجہ کرانے کا دکھاوا کرتا ہے لیکن بہت جل حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا ہے جب اس کی اپنی لڑکی کہتی ہے کہ میں موہن سے شادی کرنا چاہتی ہوں پریمچن نے دلیتوں کے ساتھ کی جا رہی جھوٹی ہمدردی اور جھوٹی وعدے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے دنیا نے کہا کی کتنا روشن زمیر آدمی ہے کیسا عارف کامل ہے اندرہ نے دیکھا اور مسکرائی خادم قوم کے پاس جا کر بولی میرے قابل تازیم باپ میں موہن سے بیعہ کرنا چاہتی ہوں خادم قوم نے پیار کی نظروں سے دیکھ کر پوچھا موہن کون ہے اندرہ نے پرجوش انداز میں کہا موہن بہی نوجوان ہے جسے آپ نے گلے لگایا جسے آپ مندر میں لے گئے جو سچا بہادر اور نیک ہے خادم قوم نے نگاہ قہر سے اس کی طرف دیکھا موہ فیر لیا مذہبی سماجی سیاسی رہنماؤں اور پیشواؤں کی طرح ڈاکٹر حکیم اور وید بیچ ہوا چھوٹ کے نام پر دلیتوں کے ساتھ بید باو بردتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں ڈاکٹر حکیم اور وید جسے بھگوان کا دوسر روپ مانا جاتا ہے جو انسان کو اس کی بیماریوں کا علاج کر کے شفا بخشتا ہے کچھ وید اور حکیم چھوہ چھوٹ کے نام پر علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اس طرح کے واقعات شہر کے مقابلے گاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح افسانہ انقلاب اور کالو بھنگی میں بھی دلیتوں کے ساتھ برتے جانے والے غیر انسانی سلوک اور بھید بھاو کو پیش کیا گیا ہے افسانہ انقلاب میں اس بات کو متحیر کو ننداز میں پیش کیا گیا ہے ننہی کی پیشانی سے خون کی دھاریں جاری تھیں کوئی ہندو یا مسلمان ڈاکٹر اچھوٹ کو چھونے کو تیار نہ تھا عیسائی مشن والے ڈاکٹر بھاگ گئے تھے ہندو اور مسلمان ڈاکٹروں میں سے کوئی تیار نہ تھا کہ ننہی کے زخموں پر اپنے مقدس ہاتھوں سے پاہا رکھتا اشرافیہ طبقہ کے ذریعے طبقاتی اجارہ داری کو قائم رکھنی کی جابیرانہ کوشش اور دلیت سماج کے ساتھ چھوہ چھوٹ کے نام پر بڑھتی جانے والی تفریق یا ان کے ساتھ غیر مساویان سلوک کی رودات صدیوں قرآنی ہے منوادی سوچ رکھنے والی لوگوں کے ذریعہ چھوہ چھوٹ کے نام پر دلیتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا ہے ان کو طالبوں مندروں کونوں سڑکوں اور عفاہ عام کے چیزوں کے استعمال کی عاجت نہیں تھی اگر کوئی غلطی سے بھی ان میں داخل ہو جاتا تو اس کو سخت سے سخت سزادی جاتی تھی اور دوبارہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس کی روح تک کام پڑھتی یہ کیسا مذہب اور کیسا سماجی ڈھونگ ہے جسے اچھوٹ کو بھگوان نے بنایا اسی بھگوان کے گھر یعنی مندر میں اچھوٹ کے جانے سے وہ اپویتر یعنی ناپاک ہو جاتا ہے جس طالب مندر کونوں پاٹشالہ وغیرہ کو دلیس سماج کے لوگ بناتے ہیں اور اپنی فنکاری نقشنگار کے ذریعے اس عمارت میں چارچاند لگا دیتے ہیں لیکن جب یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کے داخلے سے وہ اپویتر ہو جاتے ہیں دھرم کے ٹھیکے دار پنڈیت پروہیت مہنت لوگ دعا تعویز کے نام پر چڑھاوہ نظرانہ کے نام پر ان سے پیسے اور اناج لینے سے گریز نہیں کرتے اس وقت انہیں چھوٹ نہیں لگتا یہ مذہبی اور سماجی ڈھونگ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس موضوع سے متعلق پرمچن اسرار گاندی اور دوسرے افثانہ نگاروں نے بہت ہی پردرد انداز میں افثانے لکھے ہیں لیکٹر امبیٹکر نے دلیتوں کو ان کی حقوق دلانے کے لیے انیس سو ستائیس میں مہار تالاو اندولن اور انیس سو تیس میں کالا رام مندر تحریک چلائی جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور ان واقعات کی گونج ملک کے مختلف گوشوں میں سنائی دی اس بات کو لے کر الگ الگ مقامات پر مندروں ہوتلوں وغیرہ میں جانے اور اس کے استعمال کو لے کر دلیتوں اور اشرافیہ طبقہ کے بیچ نفرت کی کھائی اور چوڑی ہوتی گئی لہٰذا پریم چند جیسے حساس عدیب نے ان واقعات پر مندر اور تھاکر کا کونہ جیسے افسانے لکھ کر دلیتوں کے اوپر صدیوں سے ہو رہے اس غیر مساوتی نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے آج بھی دلیتوں کو مندروں، طالبوں اور کونوں پر جانے ان کی پوجہ بارٹ کرنے اور استعمال کی باتیں اخبارات کی سرخیاں بنتی رہتی ہیں آخر حکومت اور طاقت قبل پر تشدد کا راستہ اختیار کر کے دلیتوں کو کتنے دنوں تک ان کے انسانی اور پیدائشی حقوق سے محروم رکھا جائے گا پریم چند افسانہ مندر کے مرکزی کردار سخیہ کے مندر داخلہ اور قفل کا توڑنا اور کنگی کا تھاکر کے کونے پر جانا دلیتوں میں آئی اپنے حقوق کے تہیں بیداری کو ظاہر کرتا ہے جس کا نقشہ پریم چند نے بڑے ہی مغموم انداز میں کھیچا ہے یہ معاملہ صرف ایک دلیت کا نہیں بلکہ پورے دلیت سماج کی اکاسی کرتا ہے یہی دلیت سماج تبکہ اشرافیہ کے ہاں پیدائشے لے کر موت تک کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے لیکن جب کبھی دلیتوں کی زندگی کی بات آتی ہے تو مذہب اور سماج رسم و رواج کے نام پر کیسے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں یہ کیسی انسانیت ہے اور کیسا انصاف سماج روپی زندگی کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی ظاہر ہے کہ اس سے دلیت سماج میں ناراضگی بڑھے گی ان کا غصہ بڑھے گا اور جب کبھی بھی انہیں موقع ہاتھ آئے گا وہ باغیانہ تیور اپنانے سے گریز نہیں کرے گا افسانہ مندر کا یہ اکتباس پجاری نے کہا عرب غضب ہو گیا سخیہ مندر میں جا کر تھاکر جی کو بھرشت کر آئی ہے پھر کیا تھا کئی آدمی چھلائے ہوئے لپکے اور سخیہ پر لاد گھوسوں کی مار پڑھنے لگی سخیہ ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑے ہوئے تھی اور دوسرے سے اس کی حفاظت کر رہی تھی اکا ایک اسے ایک مضبوط تھاکر نے اس زور سے دھکا دیا کہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا مگر وہ نہ رویا نہ بولا نہ اس نے سانس لی سمھل کر بچہ کو اٹھانے لگی تو اس کے چہرے پر نظر پڑی ایسا معلوم ہوا گویا پانی میں پرچھائی ہو اس کے موں سے ایک چیخ نکل گئی دانت پیس کر بولی پاپیو میرے بچے کی جان لے کر اب دور کیوں کھڑے ہو مجھے بھی کیوں نہیں اس کی طرح مار ڈالتے ہو میرے چھو جانے سے تھاکر جی کو چھوٹ لگ گئی پارس کو چھو کر لوہا سونا ہو جاتا ہے میرے چھو جانے سے تھاکر جی برشت ہو جائیں گے مجھے منایا تو برشت نہیں ہوئے لو اب کبھی تھاکر جی کو بھول سے چھونے نہ آؤں گی تعلے میں بند کر کے رکھو پہرہ بڑھا دو پریمچر نے افسانہ تھاکر کا کونہ میں بھی اشرافیہ طبقہ کے ذریعے ڈھائی جانے والے غیر انسانی سلوک کو پیش کیا ہے اسرار گاندھی افسانہ بیبسی میں لکھتے ہیں کہ بہت ہی محنت اور لگن کے ساتھ نتونی مندر میں استحاپیت ہونے والی مرتی کو اس طرح رنگ روغن سے سجایا تھا جیسے لگتا تھا وہ ابھی بول پڑے گی جب یہی مرتی مندر میں استحاپیت ہو جاتی ہے تب اسی نتون کو مندر میں جانے اور آرتی اتانے سے اس پنڈت کے ذریعے روک دیا جاتا ہے جس پنڈت کو اس نے مرتی اپہار میں دی تھی جب وہ اس مندر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے پنڈت جی کہتے ہیں کہ یہ سرکاری نوکری نہیں مندر ہے اور تم اس میں نہیں گھس سکتے ہو نتون اپنے ساتھ لائے ہوئے پولوں کو لیے ہوئے آہستہ آہستہ مندر کے دروازے کی جانے بڑھا لیکن اس سے پہلے کی وہ مندر میں داخل ہو پنڈت جی کی نظریں اس پر پڑ گئیں وہ تیزی کے ساتھ نتون کی طرف بڑھے اور اسے دروازے کے باہر رکھتے ہوئے بولے نتون تم مندر کے اندر کیسے آ رہے ہو کیوں کیا میں اپنی بنائی ہوئی مرتی پر پھول بھی نہیں چڑھا سکتا نتون بولا ہاں بنایا تو تمہارے ہاتھوں نے ہی ہے پر اسے اپویتر کر لیا گیا ہے تمہارے ہاتھوں سے پھول ڈلوا کر اسے اپویتر نہیں کیا جا سکتا تم گھر چلے جاؤ نتون نہیں میں تو بھگوان کی مرتی پر پھول چڑھانے اور پھول چڑھائے بھی نہ واپس نہیں جا سکتا اب وہ سمیں لد گیا ہے پنڈت جی نتون کی بات سن کر پنڈت جی سرخ ہو گئے وہ زور سے چیختے ہوئے بولے میں جانتا ہوں تم کہاں سے بول لہے ہو لیکن تم یہ سمجھ لو یہ مندر ہے سرکاری نوکری نہیں تم یہاں نہیں گھس سکتے نتو تم یہاں سے چلے جاؤ عورت جو پیار وفا محبت کی دیوی سمجھی جاتی ہے محبت بھرے دو بول سے موم کی طرح پکھل جاتی ہے اس کو ہندوستانی سماج پر وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حق دار ہے صدیوں سے اس کے ساتھ غیر برابری کا سلوک کیا جاتا رہا ہے سماج اور مذہب کے ٹھیکے دوروں نے ان پر ترہ ترہ کے پابندی آیت کی مذہبی رسومات وہ آزادی سے انہیں محروم کر دیا گیا جاگر دارانہ و زمین دارانہ نظام نے اس میں بہت ہی اہم رول ادا کیا سماج میں برابر عالی و طاقتور طبقہ کے لوگوں کی حوث کا شکار بھونا پڑتا تھا جن میں اکثریت دلیت طبقہ کے عورتوں کی ہوتی تھی نام نہاد اشرافیت طبقہ کے لوگ دلیت عورتوں کا طاقت یا بندوق کی نوک کے برپر اغوا کر لیتے ان کی استماعی اسمدری کرتے انہیں ننگا کر کے گاؤں میں گھماتے اور ان کی عزت سے کھیلنا اپنا پیداشی حق سمجھتے تھے جس میں دھرم کے ٹھیکے دار ان کی معاون اور مددگار ہوتے تھے ان عورتوں کی عزت سے کھیلتے وقت انہیں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں لگتا ہے اور سماج مذہب اور ذات پات کی دیوار ان کے بیچ حائل نہیں ہوتی ہے جب انہیں اپنانے اور شادی بیعہ کی بات آتی ہے تو ان کے بیچ سماج مذہب اور ذات پات کی دیوار حائل ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں اب وہ پہلے کی طرح ہر بات سہنے کو تیار ہے جب اس کی عزت سریعام نیلام ہو جاتی ہے تو وہ بغاوتی تیور اپناتے ہوئے ہتھیار اٹھانے سے گریز نہیں کرتی اس سلسلے میں پریمچن کا افسانہ گھاس والی وفا کی دیوی ازرار گاندھی کا وہ جو راستے میں کھوئی گئی اور سلام بن رزاق کا کلہڑی خاص طور پر قابل ذکر ہیں دلی سماج کے ذریعے تبدیلی مذہب کا مسئلہ مسلسل موضوع بحث رہا ہے منوادی نظام معاشرت کے ذریعے دلیتوں کے اوپر برابر جبرو استعداد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جس سے تنگ آ کر انہوں نے دیگر مذہب میں جا کر پناہ تلاش کی ویسے بھی جب کوئی مذہب ترقیب سند سوچ اور مساوات کی ساتھ نموپذیر ہوتا ہے تو لوگ اس مذہب کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں دلیتوں کو جب بود اور جین مذہب میں یہ بات نظر آئی تو وہ اس کے دائرے اثر میں داخل ہو گئے بعد میں اسلام اور عیسائیت کے دامن میں پناہ لی تبدیلی مذہب پر اردو میں بہت سے افثانیں لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں پریمچن نے اس موضوع پر تعلیف نیک بختی کے تازیانیں شدی کرن اور خون سفید بگر افثانیں لکھے پریمچن نے جس وقت یہ افثانیں لکھے اس وقت آر سماج اور ہندو محاصبہ کے ذریعے شدی کی تحریک اور مسلمانوں کے ذریعے تبلیغ کی تحریک کی لوگ بہت دیز تھی میوات اور ملکانہ مسلمانوں کے شدی ڈاپٹر امبیٹکر کی ہزاروں حامیوں کے ساتھ بہت دھرب میں شمولیت اور اس کے بعد تمیلناڈو کے مناکشی پورم کے ہزاروں دلیتوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہمیشہ چرچہ کا محضوع رہا ہے پریمچن نے نیک بختی کے تازیانے کے مرکزی کردار کے متعلق لکھا ہے کہ نتھو بھنگی ذات کا ایک یتیم بچہ ہے اور رائے بھولانات اس کو ایک عیسائی کے پنجے سے چھڑا کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں لیکن گھر کی صفائی وغیرہ کا کام لیتے ہیں انہوں نے اس کی تصویر کشی بہت خوبصورت انداز میں کی ہے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے